ان وعی اللہ ذکر للعالمین یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان محمد رئیس احمد اور قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ مبارک پروگرام یہ خوبصورت پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج الحمدللہ سورة الاحزاب کی آیت 63 سے تلاوت قرآن کریم کا آغاز ہوگا اور انشاءاللہ اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ممتاز و معروف قاری جناب قاری نومان نئیمی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ان آیات بیانات کی تفسیر کے لیے موجود ہیں ممتاز و معروف علم الدین حضرت علامہ مفتی محمد اسمائل نورانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آئیے تلاوت قرآن کریم کے اس مبارک سفر میں سعادت کے سفر میں ہم سب شریک سفر ہوتے ہیں تلاوت فرمائیں گے قاری نومان نئیمی اعو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألکن ناس عن الساعة قل انما علمها عرض اللہ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ کہیے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور اے مخاطب تجھے کیا پتا کہ شاید قیامت ان قریب واقع ہو بے شک اللہ نے کافروں پر لانت فرمائی ہے اور ان کے لیے بھڑتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہاں وہ نہ کوئی حمایت کرنے والا پائیں گے اور نہ کوئی مدد کرنے والا جس دن ان کے چہرے آگ میں پلٹ دیے جائیں گے وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی سو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لانت فرمائی اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو عذیت پہنچائی تھی تو اللہ نے موسیٰ کو ان کی تحمت سے بری کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک معزز تھے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور درست بات کہا کرو اللہ تمہارے لیے تمہارے عمال کو درست فرما دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور جس نے اللہ کی ادعات کی اور اس کے رسول کی تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی اِنَّا عَرَدْنَا لَمَانَتَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْغَلِّ وَالْجِبَالِ فَا مَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ بے شک ہم نے آسمانوں پر اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر اپنے احکام کی امانت پیش کی تو انہوں نے اس امانت میں خیانت کرنے سے انکار کیا اور اس میں خیانت کرنے سے ڈرے اور انسان نے اس امانت میں خیانت کی بے شک وہ بہت ظلم کرنے والا بڑا جاہل ہے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْدِكَاتِ وَيَطُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمِنِينَ وَالْمُمِنَاتِ وَكَانَ النَّا خُورًا رَحِيمًا تاکہ انجامکار اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہائیت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے مختص ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے اور وہی بہت حکمت والا سب خبر رکھنے والا ہے یعلم ما یلیو فی الارض وما یخون منها وما یعزن من السماء سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو علم ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا ہے اور وہی رحم فرمانے والا بے حد بخشنے والا ہے وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة قل بلى وربي لتأتینكم عالم الغیب اور کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہیں آئے گی آپ کہیے کیوں نہیں مجھے اپنے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے وہ تم پر ضرور آئے گی اس سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں اور ہر چیز روشن کتاب میں ہے خواہ وہ ایک ذرہ سے چھوٹی ہو یا بڑی تاکہ اللہ انہیں جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لئے مغفرت ہے اور معزز روزی ہے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں پر غالب آنے کی کوشش کی ان کے لئے دردناک عذاب کی سزا ہے اور اہل علم کو معلوم ہے کہ جو کلام آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہی برحق ہے اور وہی اس کے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو غالب ہے اور تعریف کیا ہوا ہے اور کافروں نے کہا کیا ہم ایسے مرد کی طرف تمہاری رہنمائی کریں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مکمل ریزہ ریزہ کر دیے جاؤگے تو پھر تم از سر نو پیدا کیے جاؤگے کیا اس شخص نے اللہ پر بہتان باندھا ہے یا اس کو جنون ہے بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے وہ عذاب اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہے اَفَلَمْ يَرَوْا لَا مَا بَيْنَ ایدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضُ اَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ جِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَلْ لِكُلْ عَبَدٍ مُنِیبْ پس کیا انہوں نے ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے پھیلی ہوئی ہیں یعنی آسمان اور زمین اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دے یا ہم ان کے اوپر آسمان کے ٹکڑے گرا دے بے شک اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے نشانیاں ہیں اور بے شک ہم نے داود پر اپنا فضل کیا تھا اے پہاڑو تم داود کے ساتھ تسبیح کرو اور اے پرندو تم بھی اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا کہ آپ مکمل زرہ بنائیں اور مناسب انداز سے ان کی کڑیاں جھوڑیں اور تم نیک عمل کرتے رہو بے شک میں تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہوں ولسلیمان اللی حولوها شهشا ورواقها شهشا وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطِطِطِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِعُ مِنْ عَنْ عَمْدِنَا نُذِقُ مِنْ عَذَابِ السَّعِينَ اور سلمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا اس کی صبح کی رفتار ایک ماہ کی مسافت تھی اور شام کی رفتار ایک ماہ کی مسافت تھی اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تامبے کا چشمہ بہا دیا اور ہم نے بعض جنات ان کے تابع کر دیئے تھے وہ اپنے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے اور ہم نے فرما دیا تھا اور جو ان میں سے ہمارے حکم کی نافرمانی کرے گا ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے اعملون لہو ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفانی کل جواب وقدور الراسیات اعملون آل دابود شکران وقلیل من عبادی الشکور سلیمان جو کچھ چاہتے تھے وہ جنات ان کے لیے بنا دیتے تھے قلعے اور مجسمیں اور حوزوں کے برابر ٹب اور چولہوں پر جمی ہوئی دے گئیں اے آل دابود تم شکر ادا کرنے کے لیے نیک کام کرو اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں فلما قضینا عليه الموت فلما قضینا عليه الموت ما دل لهم على موته بس جب ہم نے ان پر موت کا حکم نافذ کر دیا تو جنات کو ان کی موت پر صرف گھن کے کیڑے دیمک نے متلے کیا جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا پھر جب سلیمان زمین پر آگئے تو تب جنات پر یہ بات آشکارہ ہوئی کہ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو وہ اس زلت والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے بے شک اہل سبا کے لیے ان کی بستیوں میں ہی نشانی تھی دو باغ دائیں اور بائیں جانب تھے اپنے رب کے رسک سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو سبا پاکیزہ شہر ہے اور رب بہت بخشنے والا ہے پھر انہوں نے اعراض کیا تو ہم نے ان پر تندو تیز سیلاب بھیج دیا پھر ہم نے ان کے دو باغوں کو ایسے دو باغوں سے تبدیل کر دیا جن میں بد ذائقہ پھل اور جھاؤ کے درخت اور بیری کے بہت کم درخت تھے یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی اور ہم صرف ناشکروں کو ایسی سزا دیتے ہیں اور ہم نے ان لوگوں کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت دی تھی کئی نمائیان بستیاں بنا دی اور ہم نے ان بستیوں میں سفر کے منازل مقدر کر دی تم اس میں دن اور رات کے اوقات میں بے خوفی سے سفر کرو فَقَانُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَا اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا اَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ اَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقَ پھر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہماری منازل سفر کو دور دور کر دے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے ان کو داستانیں بنا دیا اور ہم نے ان کے مکمل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے بے شک اس میں بہت سبر کرنے والوں اور نہایت شکر کرنے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ غَنَّهُ فَاتَّبَعُونَ لَا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک ابلیس نے ان کے متعلق اپنے گمان کو سچ کر دکھایا تو مومنوں کی ایک جماعت کے سوا سب نے اس کی پیروی کی وَمَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ سُرْقَانٍ إِلَّا لِنَ عَالَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ مِنْ هُوَ مِنْ هَا فِي شَكْ شَكْ وَرَبُّكَ عَلَىٰ لِشَيْدٍ حَفِيظٍ اور ابلیس کا ان پر کوئی تسلط نہ تھا مگر اس کی ترغیب سے لوگوں نے جو کفر کیا وہ اس لیے تھا کہ ہم آخرت پر ایمان لانے والوں کو ان سے الگ ممیز اور ممتاز کر دیں جو آخرت کے مطالق شک میں ہیں اور آپ کا رب ہر چیز کا نگہبان ہے قُلِدُ الَّذِينَ زَعَلْكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَحْلِكُونَ مِذْ قَالَ ذَرَّتِهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْعَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِي اِمَا مِنْ شِرْسٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ مِنْ غَهِيرٍ آپ کہیے کہ تم ان کو پکارو جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے تھے وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک ہیں نہ زمینوں میں اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِرْضَهُ إِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهُمْ حَتَّى اِذَا فُزِّعَ عَا قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَ وَهُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرُ اور اس کے پاس صرف اسی کی شفاعت نفع آور ہوگی جس کو وہ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا حتیٰ کہ جب ان شفاعت کرنے والوں کے دلوں سے گھبراہت دور ہو جائے گی تو طالبین شفاعت ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا تھا وہ کہیں گے حق فرمایا تھا اور وہ نہایت بلند بہت بڑا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ وَإِنَّا أَوْئِيَّاكُمْ لَعَلَى عُدًا أَوْفِي بَلَالٍ مُضِيدٍ آپ کہیے کہ تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے کون رسک دیتا ہے آپ کہیے کہ اللہ اے مشرکو بے شک ہم اور تم ہدایت پر ہیں یا کھلی ہوئی گمراہی میں قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمْ مَا أَجْرَنَّا وَلَا نُسْأَلُ عَمْ مَا تَعْمَنُونَ آپ کہیے اگر بالفرض ہم نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کے مطالق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اور نہ تمہارے کرتوتوں کے مطالق ہم سے کوئی سوال کیا جائے گا قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاعُ الْعَلِيمِ آپ کہیے ہمارا رب ہم سب کو جمع فرمائے گا پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے قُلْ أَرُونِيَا الَّذِينَ أَلْحَقَتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ آپ کہیے تم مجھے وہ لوگ دکھاؤ تو سہی جن کو تم نے شریک بنا کر اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے ہرگز نہیں بلکہ صرف اللہ ہی ہے بہت غالب بہت حکمت والا وَمَا أَمُن سَلْسَاكَ إِلَّا كَاءَ عَبْتَلْ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَلَذِيرًا وَلَا كِنَّ أَكْثَرَنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور ہم نے آپ کو قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے سواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے درانے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو قُلْ لَكُمْ مِعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَغْفِرُونَ عَنْ مُسَاعَتَهُ وَلَا تَسْتَقَدِمُونَ آپ کہیے تمہارے لیے وعدے کا ایک دن مقرر ہے جس سے تم ایک گھڑی مؤخر ہو سکوگے نہ مقدم ہو سکوگے ناظرین اگرامی الحمدللہ قرآن کریم کی آیات بیانات اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا سعادت کی سفر میں آپ اور ہم شریک سفر رہے آئیے ان آیات بیانات کی تفسیر کے لیے میں ملتمیس ہوں حضرت علامہ مفتی محمد اسمائل نورانی صاحب سے کہ ان آیات بیانات کی تفسیر ارشاد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین ناظرین محترم الحمدللہ آج کے اس پروژرام میں جہاں اس تلاوت کے دوران سورة الاحذاب کی تکمیل ہوئی اس کے ساتھ ہی سورہ سبا کی تلاوت کا آغاز بھی کیا گیا ہے اور اگر ہم پارے کے اعتبار سے دیکھیں تو تقریباً پانچمیں رکوع کے نصف سے آج یہ تلاوت شروع ہوئی ہے اور نو رکوع الحمدللہ مکمل ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پارے کا نصف اول بھی مکمل ہوا ہے سورة الاحذاب کی حوالے سے گزشتہ پروژرام میں آپ نے بہت احکام اور ان کی مختصر تفصیلات آپ نے سمات فرمائی ہیں ان میں سے دو تین باتیں مزید جو اہم ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد پھر ہم سورہ سبا کی حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے پانچمیں رکوع کی جو آج سورة الاحذاب کی تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر ساٹھ میں خاص طور پر اور اس کے متصل آیات میں منافقین کا ذکر کیا ہے اور جو لوگ اس وقت مدینہ منورہ میں مختلف افواہیں اڑاتے تھے مختلف باتیں مشہور کرتے تھے غلط خبریں دیتے تھے ان کا بھی سختی سے رد کیا گیا ہے بلکہ نہ صرف رد کیا گیا بلکہ لا یجا ویرونہ کا ایک خاص ورڈ قرآن کریم کا یہ کہہ کر بتایا گیا ہے کہ انہیں تنبیہ کر دیجئے کہ ان پر پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ یہاں پر ٹھہر بھی نہیں پائیں گے اور ان پر بہت زیادہ سختی آنے والی ہے چنانچہ یہاں پر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ غلط خبریں مشہور کرنا کوئی افواہ اڑانا یا جس سے کہ اہل ایمان کو عذیت پہنچے ماحول ڈسٹرب ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے اس سے آج کے اس دور کے اندر ہمیں جبکہ اب سوشل میڈیا اور میڈیا دونوں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کے اس آیت سے کہ جہاں والمرجفین کا ایک لفظ کہہ کر قرآن کریم میں غلط افواہیں دینے والوں کا رد فرمایا ہے اور ان کی مضمت اور ان پر تنبی فرمائی ہے تو آج کے اس دور میں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب خبریں اب بہت تیزی کے ساتھ لوگوں میں پھیلائی جاتی ہیں اور بہت تیزی سے مختلف قسم کی نیوز دی جاتی ہیں تو ہمیں اس بات کا احتمام کرنا چاہیے کہ اس کے اندر احتیاط کا پہلو ملہوز خاطر رہے کہ جس سے لوگوں میں کوئی ڈسٹربینس نہ ہو جس سے لوگوں میں کوئی بیچینی کو پھیلانا مقصود نہ ہو بلکہ محض اس کا مقصد دیانتداری ہو اخلاص ہو یا محض باخبر کرنا مقصود ہو تو یہ تمام باتیں بھی ہمیں یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہیں اور لا یجاورونہ کہہ کر قرآن نے بتایا کہ اس طرح کے لوگ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ٹھہر نہیں پائیں گے یعنی وقت آئے گا کہ انہیں دور کر دیا جائے گا یہاں سے علماء نے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کے مقام و مرتبے پر استلال کیا کہ اگر خدا نہ خاصتہ ان کی ذات پاک میں یا ان کے معاملات میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات ہوتی تو پھر اللہ رب العزت انہیں آقای دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قرب اتانہ فرماتا کہ آج تک وہ آقای دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں اور مزار پور انوار میں بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی رکو میں قیامت کا ذکر بھی فرمایا اور قیامت کے دن جو مجرمین کا انجام ہے اس کو بھی بیان فرمایا ہے اس سے گویا کہ میں ایک پروڈرام میں پہلے بھی اس سے پہلے ہم نے عرض کیا کہ جب یہ آیات آتی ہیں جن میں اگرچہ مجرمین کا ذکر ہے یعنی کفار و مکذبین کا ذکر ہے لیکن صوفیہ کا طریق یہ رہا کہ وہ ان آیتوں کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں اپنے آپ کو اس کا مصداق سمجھ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں اور یہ یقیناً قرآن پڑھنے اور اس کی تلاوت اور اس کے اندر غور کرنے کا ایک بہت اہم ترین گویا کے اسلوب ہے اس انداز سے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے کہ ہمیں محسوس ہو کہ یہ بات ہم سے کہی جا رہی ہے ہم اس کے مخاطب ہیں اور ہمیں گویا کہ یہ عذاب بتایا جا رہا ہے بقول شاعر اللہ میں اقبال کہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشان ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف تو یہ مفسرین بھی تمہیں شاید نہیں سمجھا پائیں گے اگر تمہیں خود نزول کتاب تمہارے اپنے ضمیر پر محسوس نہ ہو پھر اس کے بعد چھٹے رکوع یعنی کہ جو صورت الحضاب کا آخری رکوع ہے اس کا آغاز ہوا جس میں ابتدان ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک ذکر ہے جس میں انہیں وجیہن کہہ کر ان کا مقام وجاہت اللہ نے بیان فرمایا اور خاص طور پر جو اس آیت کا بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے لوگوں نے عذیتیں دی تکلیفیں دی اے محبوب یہ آج کے اس وقت کے لوگ آپ کو عذیتیں دے رہے ہیں تو آپ تسلی رکھیں اپنا کام جاری رکھیں اپنا مشن جاری رکھیں عذیت دینے والے عذیت دیتے رہیں گے لیکن پھر جب وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنا کام جاری رکھنا چاہیے اور یہی بنیادی طریق ہے سوچنے کا اسی سے ایک تسلی بھی ہوتی ہے اور کام کو مزید قوت ملتی ہے پھر اسی صورت الحضاب کے اختتام پر اللہ رب العزت نے امانت کا ذکر کیا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ ہم نے آسمان و زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی اور اس امانت سے قرآن کریم کو مراد لیا گیا اللہ نے پہلے قرآن کو پیش کیا ان تمام بڑی بڑی طاقتوں پر پھر وہاں پر جو خاص حمل کا ایک لفظ ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا تو اس کی دو طرح سے تفسیر کی گئی کہ بعض علماء نے فرمایا کہ ان بڑی طاقتوں نے امانت اٹھانے سے انکار کر دیا معذرت کر لی اور بعض علماء نے فرمایا کہ انہوں نے خیانت کرنے سے وہ ڈرے اور اس سے پیچھے ہٹ گئے تو اگر یہ خیانت کا معنی کیا جائے تو بعض علماء نے لکھا بشمول ہمارے استاد مکرم اللہم غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علی کہ جنہوں نے اسی معنی کو ترجی دی اور اس کی وجہ یہ کہ آگے فرمایا کہ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا اب اگر اٹھا لیا تو پھر آگے ظلومن جہولہ قرآن نے اس کو انسان کو قرار دیا وہ کہ اس کی بھی جوابات ہیں اس کی بھی بہت ساری تعویلات علماء نے فرمائی ہیں لیکن اگر خیانت کا معنی ہم کرتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھنا زیادہ آسان ہے کہ انسان نے خیانت کی اور پھر وہ ظلوم بھی ہے اور جہول بھی ہے یعنی خیانت کرنا یقیناً ظلم و جہل ہے اور جن علماء نے امانت کو اٹھانے کا معنی کیا تو پھر ظلم و جہول کا معنی یہ ہے کہ بعد کے انسانوں نے اصا رب بہو اپنے رب کی نافرمانی کی یہ ظلم ہوا جہول یہ ہے یعنی پھر اس کی سزا کو بھی اس نے نہ جانا کہ کیا انجام ہوگا اور وہ نادانی کرتا رہا اور قرآن سے دور ہوتا رہا تو اس طرح بھی بہرحال اس آیت کی تفسیر کی گئی ہے اصل بات ناظرین یہ ہے کہ ہم ان تمام تفسیر کو پڑھ کر سن کر قرآن کریم کا ذوق اپنے اندر پیدا کریں اور جتنا قریب آئیں گے تو یقیناً ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کتنے دور تھے قریب آ کر دوری کا احساس ہوگا جتنے قریب آئیں گے تو پتا چلے گا کہ ہم کس قدر اور کتنے عرصے سے دور تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ہمیں متعلق کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے اس کے ساتھ ہی ناظرین پھر سورہ سبا کا آغاز ہوا سورہ سبا مکی صورت ہے اور چون آیتیں ہیں اور چھے رکو پر مشتمل ناظرین یہ صورت مبارکہ ہے جس میں کئی بنیادی عقائد بیان کیے گئے کفار و مشرقین کا رد بھی ہے قوم سبا کا خاص طور پر ایک ذکر ہے اہل یمن کی اقوام میں سے قوم ہے قوم سبا ایک شخص تھا سبا نامی جس کے دس بیٹے تھے چھے بیٹے یمن میں آباد ہوئے چار ملک شام میں آباد ہوئے تو وہاں سے پھر یہ قوم سبا کہلائی اس شخص کی نسبت سے اور ان پر اللہ نے بہت فراوانی دی انہیں بڑا اللہ نے رزق اطا کیا اس شہر کے اندر آبیاری لہلہات باغات بھل اور بہت دور دور تک اللہ نے انہیں خوب فراوانی ہے رزق اللہ رب العزت نے اطا فرمائی ان کا بھی ذکر اس صورت میں شامل ہے اور آج جو آیتیں تلاوت کی گئیں لیکن اس قوم نے بھی نافرمانی کی اعراض کیا روگردانی کی کس طرح پھر یکا یک اللہ کی طرف سے گرفت آئی ہے پکڑ آئی اور پھر ان کے تمام باغات کو ملیہ میٹ کر دیا گیا اس کے ساتھ ہی ناظرین پھر اس کے اندر حضرت دعود حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت شعاری کا ذکر ہے یعنی اگر قوم سبا نافرمانی کر رہی ہے اللہ نے بتایا کہ میری اسی زمین پر دعود و سلیمان بھی ہیں کہ جنہیں ہم نے اپنا اطاعت شعار بنایا سلطنت بھی دی حکومت بھی دی ہوائیں بھی تابع دی جنات بھی تابع دیں مگر ان تمام چیزوں نے ان کے اندر خدا نخازہ کوئی نخوت پیدا نہیں کی بلکہ جتنا ہم نے انعام کیا یہ اتنے جھکتے چلے گئے تو اللہ نے دونوں کردار اس صورت کے اندر بیان فرما دیئے ہیں اور شکر گزاری کا بار بار خاص طور پر ذکر کیا گیا تو ساتھ میں رکو کی بھی تلاوت کی گئی آٹھ میں کی بھی اور نوے رکو کی تلاوت کی گئی ساتھ میں رکو میں اللہ رب العزت نے جب آغاز کیا سورہ سبا کا تو اپنی حمد سے آغاز کیا اور خاص طور پر حمد فی الاخرت کا ذکر کیا کہ اصل حمد تو رب کی جب دنیا دیکھے گی جب آخرت میں دیکھیں گے آخرت میں پھر نظر آئے گا کہ اصل حمد کیا ہوتی ہے کیونکہ وہاں تو پھر سب کے سب حمد باری تعالیٰ کر رہے ہوں گے اور پھر فرمایا کہ اس میں اللہ کی حمدانی بیان کی گئی وہ کتنا باخبر ہے جو کچھ زمین میں داخل ہو رہا ہے جو زمین سے نکل رہا ہے جو آسمان سے نزول اور برس رہا ہے اور جو زمین سے یہ تمام چیزیں اللہ جانتا ہے باخبر ہے ایک ایک نکل و حرکت اس کے سامنے ہے ہونے سے پہلے اس کے سامنے ہے وہ تمام چیزوں سے باخبر ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے باس بادل موت کا ذکر کیا کفار جو قیامت سے عراض کرتے ہیں اس کا بھی ذکر کیا آٹھوہ رکو خاص طور پر بہت زیادہ اہم اس اعتبار سے کہ جو سورہ سبا ہے تو اسی رکو میں آٹھوے رکو میں یعنی اس پارے کے سبا کا ذکر کیا قرآن کا یعنی کہ جو اس سورت کا نام ہے جس بنیاد پر ان کی تفسیرات اللہ نے بیان کی لیکن آغاز حضرت دعوت کے ذکر سے وَلَقَدْ عَتَيْنَا دَعُودَ مِنَّا فَضْلَا ہم نے اپنے دعوت پر بڑی فضیلتیں دی انہیں بہت نوازہ ہے پہاڑوں کو ان کا ہم نوا کر دیا جب دعوت کو ہم نے اتنی خوش بیانی خوش الہانی بخشی کہ جب وہ تسبیح کرتے تھے تو ہم نے پہاڑوں کو کہہ دیا کہ معلوم ہوتا پورا ماحول ان کے ساتھ گونج رہا ہے سب کے سب ہم آواز ہو کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ لوہے کو ان کے لئے نرم فرما دیا لوہے کو اپنے ہاتھوں سے جس طرح چاہتے آٹے کی معنی نرم کر دیا کرتے تھے اور اس سے چیزیں بنا دیتے تھے اور پھر اللہ نے انہیں دستکاری کا حکم دیا سکھایا زرہیں بنانے کا کام تھا حضرت دعوت علیہ السلام کا اے دعوت زرہیں بناو اور پھر ان کا پورا طریقہ بتایا وَقَدِّرْفِ السَّرْدِ وَعْمَلُوا صَالِحَ اس کے حلقے کیسے ہونے چاہیے تنگ زرہیں نہ ہو کسی کو پہن کر تکلیف نہ ہو یہ تمام بات ہیں علماء نے لکھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو اپنے ہاتھوں کی محنت کی کمائی اس کی اہمیت پتا چلی اور یہ یقیناً ہونا بھی چاہیے کہ لوگ خود سے محنت کریں کسی پر اکتفا کرنا خود محنت نہ کرنا اس کو اللہ رب العزت نے اچھا نہیں قرار دیا نہ ہمارا دین اچھا قرار دیتا ہے کہ کوئی بندہ بیٹھ کر صرف وہ اپنے کھانے پر اکتفا کرے رزق کا غیبی رزق کا انتظار کرتا رہے حضرت دعوت کو گویا کے خاص طور پر محنت کا فرمایا اور پھر اس میں جو کام کے اندر خوبصورتی کا بھی حکم فرمایا کہ کام پیور ہونا چاہیے خالص ہونا چاہیے اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے اگر آج اس کو اپنایا جائے تو ہماری معیشتیں مضبوط ہو سکتی ہیں اگر اس کے اندر ہر قسم کا دھوکہ دہی کا انصر دور کر دیا جائے چیزیں بنائی جائیں تو اصلی چیزیں بنائی جائیں خالص یہ قرآن کا حکم ہے حضرت دعوت کو بظاہر حکم ہے لیکن حقیقت میں سب کو یہ حکم فرمایا گیا یہ چیزیں بھی ناظرین آج ہمیں سیکھنے کے ضرورت ہے اس کے ساتھ پھر حضرت سلیمان کا ذکر ان کے لئے ہم نے ہواوں کو مسخر کر دیا پگلے وے تامے کا چشمہ بہا دیا جنات کو مسخر کر دیا وہ ان کے لئے بڑی بڑی چیزیں بنایا کرتے تھے اور پھر فرمایا اے آل دعوت تم شکر ادا کیا کرو اللہ کا پھر وہ ایسا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ اکبر حضرت دعوت نے تو ایک مرتبہ عرض کیا مولا میں کیسے شکر ادا کروں کہ جس زبان سے شکر ادا کروں یہ زبان بھی تو ایک نعمت ہے میں کیسے شکر ادا کروں اللہ نے فرمایا اے دعوت جب تم نے اپنا آجز ہونا پہچان لیا تو بس تم نے میرا شکر ادا کر دی یعنی یہی اللہ پسند کرتا ہے بندہ یہ پہچان لے کہ وہ آجز ہے میری نعمتوں کا ادراک کرنے سے اور اس کا حق ادا کرنے سے تو رب فرما تھا یہی میرا شکر ہے اس لئے جتنا ہو سا کہ ہم شکر ادا کریں پھر اس کے ساتھ جنات کی غیب دانی کا رد کیا وہ سمجھتے تھے ہم غیب جانتے ہیں لوگ بھی ان کے بارے میں سمجھتے تھے وہ ایک عرصے تک اپنے عصا کے سہرے کھڑے رہے ان کی روح بھی قبض ہو گئی ان کے جسم پر کوئی تغیر بھی نہیں آیا نہ چہرے پر نہ باڈی پر اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نبیوں کی اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے ایک عرصے تک وہ عصا کے سہرے کھڑے رہے اور بتا دیا کہ دیکھو میرا نبی کتنا محفوظ ہوتا ہے بعد وفات بھی ان کا یہ مقام ہے اور جنات کو اس پورے عرصے میں پتا نہ چلا کہ حضرت سلیمان چلے گئے دنیا کیونکہ وہ ان کے خوف سے کام کرتے تھے تو وہ کام اسی طرح سے کرتے رہے حتیٰ کہ وہ دیمک نے اس عصا کو کھا لیا حضرت سلیمان کو کوئی نقصان نہیں ہوا بس وہ جیسی عصا کے اندر کمزوری آئی حضرت سلیمان پھر زمین پر آ گئے تو یہاں سے جنات کو پتا چلا کہ حضرت سلیمان دنیا سے چلے گئے ہیں یہ سارے تذکریں پھر قوم سبا کا ذکر ہے کہ ان کے لئے ہم نے بہت خوشحالی رکھی بہت فراوانی رکھی یہ یمن کا ایک علاقہ اور یمن کے قوم تھی باغات ہی باغات تھے ہر طرف انہوں نے ایک ڈیم بھی تعمیر کیا سخت چٹانوں سے ایک ڈیم بنایا جہاں بارش کے پانی کو سٹوک کرتے تھے اور پھر ان کے باغات کے سر تین دروازے تھے بہت پانی ہوتا تو بڑا دروازہ کھولتے درمیانہ پانی ہوتا تو درمیانہ دروازہ کھولتے کم پانی ہوتا نچلا دروازہ کھولتے یہ ساری ٹیکنیک اللہ نے انہیں سکھائی اس زمانے میں ڈیم بنانے کی اور قرآن نے پھر اس کے طرف اشارے فرمائے ہیں لیکن اس قوم نے ان نعمتوں کے قدر نہ کی اور زوال نعمت پھر آگیا یعنی نعمت کے زوال سے ہمیں ڈھرنا چاہیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبریل کو کئی مرتبہ ملتظم پر دیکھا ہے یہ دعا کرتے ہوئے یا واجدو یا ماجدو لَا تُزِلْ عَنِّي نِعْمَتَنَ عَمْتَهَا عَلَيْ اے اللہ تُو میری ان نعمتوں کو زائل نہ کرنا جو تُو نے مجھے نعمتیں بخشی ہیں ہمیشہ زوال نعمت سے ناظرین ڈرنا چاہیے اللہ نعمتیں دینے پر بھی قادر ہے نعمتیں واپس لینے پر بھی قادر ہے تو اس قوم کے ساتھ یہی ہوا اس نے قدر نہ کی اور حالانکہ اللہ نے انہیں ان بستیوں کے ساتھ درمیان میں ملک شام تک کے سفر میں فلسطین تک کے سفر میں جتنے علاقے تھے وہ بھی لہلہاتے اور ہرے بھرے کر دیئے مگر انہیں قدر نہ ہوئی انہیں نے کہا کہ بہت قریب قریب ہریالی ہے دور دور ہونی چاہیے ہم پہلے کئی سہراؤں کا سفر کریں یعنی الغرز کی اس طرح ناشکری پر اتر آئے حتیٰ کہ اللہ نے پھر ان پر وہ ایک عذاب بھیجا سخت بارش کا جو طوفان میں تبدیل ہوا سیلاب بنا ڈیم ٹوٹا اور ہر طرف سے پھر پانی امڑ آیا پوری قوم غرق ہوئی ان کے باغات بھی ہلاک و برباد ہو گئے اور اس طرح اللہ نے یہ سارا واقعہ اس لئے ذکر کیا کہ ہمیں نعمتوں کے جو اللہ نے ہمیں بخشی ہے ہمارے اس وطن کے صورت میں ان وطن کی نعمتوں کے ہم قدر کریں یہ ہماری نعمتیں ہیں ہمارے لئے اللہ نے تخلیق فرمائی ہم ہی صحیح معنی میں اگر خوف کریں تو قدر کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر نوے نقو کی تلاوت کی گئی اس میں بھی اللہ رب العزت نے کئی واقعات اور کئی باتوں کی طرح اشارہ فرمایا بتوں کا آجز ہونا خاص طور پر ذکر کیا پھر شفاعت کا ذکر کیا بت شفاعت نہیں کریں گے لیکن اللہ والے شفاعت فرمائیں گے تو یہ بھی یقیناً بہت اہم بات ہے اور آج ہمیں فرق بھی کرنا چاہیے انبیاء اور علیاء میں اور بتوں میں فرق کرنا چاہیے بتوں کے بارے میں کوئی بات آئی ہو قرآن میں اس کو ایک نبی پر یا ایک ولی پر یا ایک نبی اور ولی کا جو مقام ہے خدا نہ خاصہ اس کو برابر نہیں کر سکتے بہت فرق ہے ان دونوں میں اور بلکہ کوئی نسبت ہی نہیں ہے اللہ نے بھی الگ الگ ان دونوں کو بیان کیا ہے بتوں کی بے بسی بھی بیان کر دی اور اللہ والوں کی شفاعت کو بھی اللہ رب العزت نے کہ جس سے اللہ اجازت دے دے وہ تمام کیفیتیں بھی اللہ نے بیان فرمائی ہیں ناظرین ہمیں ان تمام مضامین کو ضرور مطالق کرنا چاہیے اور ایک بات بس آخر میں آیت نمبر اٹھائیس سورہ سبا کی جو آج پڑھی گئی کہ جس میں حضور کی رسالت عامہ کا ذکر کیا کہ قیامت تک کے لیے اب بس آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رسالت ہے قافتل للناس اے محبوب آپ کو ہم نے سب لوگوں کے لیے ہم نے رسول بنا دیا تو یہ حضور کی رسالت عامہ ہے جو ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا رسول عطا کیا اور ہمیں ان پر ایمان لانے کا شرف بخشا اور ان کی ختم نبوت اور ان کی رسالت عامہ پر اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان لانے کی توفیق بخشی یہ سارے مضامین ناظرین آج قرآن کریم کی استلاوت کا آج حصہ تھے جس کے ہم نے مختصرا چند باتوں کی طرف اشارہ فرمایا اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر بہت خوبصورت انداز میں مفتی محمد اسمائل نورانی صاحب تفسیر بیان فرما رہے تھے جن آیات بینات کی آج تلاوت کی گئی ناظرین اگرامی اے آر وائی کیو ٹی وی کا یہ پیغام ہے کہ قرآن سے محبت کریں قرآن کی تلاوت کریں اس کے مطن کو سمجھیں اس کے پیغام کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں قرآن کے نور سے اپنی زندگیوں کو روشن کریں اپنے ظاہر و باطن کو روشن کریں پیغام قرآن کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ انوائی اللہ ذکر للعالمین یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی کیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیر آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کل پسندیدہ پروگرام مص نہ ہو جائے